موسیقی نمسکار جے کہ اب تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں راج کمار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر بھارت کا تاج ہے اور جمہو کشمیر کی ویبھن ایسے کشیتروں سے جڑی ہوئی ہستی ہیں جنہوں نے راشتری و انتراشتری اس طرح پر جمہو کشمیر کا نام روشن کیا ہے چاہے وہ کھیلوں کا کشیتر ہو راج نیتی کا کشیتر ہو ایگری کلچر کا کشیتر ہو سپورٹس کا ہو یا جو ہمارے پوجہ پارٹ کا کشیتر ہو اس سے بھی جڑے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جمہو کو ہم سب جانتے ہیں کہ مندروں کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر بڑے پراشین اور احتیاسک محتوی کے مندر ہیں جو کی نہ صرف دیش بھر میں بلکہ باہر سے بھی لوگوں میں لوکپریے ہیں اور لوگ یہاں پر آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیمارچل پردیش کا جو ہے وہ راج ہے اور ہیمارچل پردیش میں بھی کافی پوجہ پارٹ ہوتا ہے اور کانگڑا زلا جمہو کشمیر کے ساتھ ہی لگتا ہے کانگڑا زلا میں ایک پویتر دیوستان ہے ماتا بھگلا موکھی کا جہاں پر دیش بھر سے اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور اپنے کشٹوں کو دور کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے پنڈیت ہیں جو پوجہ آرچنا کا کام کرتے ہیں ادھنپور سے سمبند رکھنے والے ایک ایسے ہی مہان پنڈیت شیری مہندر شرما کو آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آمنتریت کیا ہے مہندر جی آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں سواگت ہے پنے جی یہ بتائیے کہ آپ یہ جو ماتا بھگلا موکھی کے آپ پوجہ کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں اور پوجہ پاٹ کے ایک چھتر میں کب اور کیسے آئے تھے مجھے تقریباً دس سال ہو گئے جی پوجہ آرچنا کرتے ہوئے ماتا بھگلا موکھی جی کی اور اس ایک چھتر میں کیسے آئے تھے اس طرف آپ کیسے آئے تھے کیا گھر پہ پہلے بھی آپ کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ پوجہ پاٹ کرتے رہے ہوں گے جی ہمارے گھر کے بزرگ جو بھی ہیں وہ پوجہ آرچنا کرتے رہے ہیں پہلے اس لائن میں تھے پہلے ہی اور اپنے بارے میں بتائیے کہاں کا رہنے والے ہیں اور کس پرکار سے آپ جو ہے آپ تک کا آپ کا کریر رہا ہے کس پرکار سے آپ سیوہ جو ہے وہ پوجہ آرچنا میں کر رہے ہیں میں پندید مہندر شرمہ ہوں ادھنبر کا رہنے والا ہوں اور میں ماتا بھگلا موکھی کے استان میں رہتا ہوں ابھی ہمارچہ پردیش میں جو کی سیل دیرہ ڈشٹر کانگڑا میں پڑتا ہے مندر مندر کی جو ہے کیا اتحاس ہے اس مندر کا اور کس پرکار سے وہاں پہ پوجہ آرچنا کی جاتی ہے اتحاس ایسا ہے کہ یہ مندر جو ہے یہ تریتا یک کا مندر ہے بھگوان شریر رام چندر دورا جی استعبت ہے وہاں پہ ماتا بھگلا موکھی کی مورتی جو ہے بھگوان شریر رام چندر دورا استعبت ہے اور دس مہا بیدیوں میں سے اشٹر مہا بیدی ہے جیسے کی شریر رام چندر دورا بھگوان شریر رام چندر دورا اور ماتا بھگلا موکھی کا کیا اتحاس ہے کیا قطع ہے اس کے بارے میں کچھ بھگلا موکھی جو ہے جو ایک برمستر بیدی ہے جو کی شطروں کا دھمن کرنے بل دے بھی ایک بار کیا ہوا کہ دھریت مدکر نام کا راکسس تھا تو اس نے بہت زیادہ انتک مچا دیا پورے برمانڈ میں تو سبھی دیوی دیبتہ بھہوید ہو گئے بھہوید ہونے کے اپرانت انہوں نے بھگوان بشنو کی تپسیا کری اور بھگوان کے آگے ارچنہ لگائی کہ ہماری رکشہ کرو پربو بشنو بھگوان نے ماتا بھگلا موکھی جی کا واہن کیا اور بھگلا موکھی اس وقت اتپتی ہوئی اور انہوں نے دھت مدکر نام کے راکسس کا سنہار کیا اور ماتا بھگلا موکھی کی پوجہ کس پرکار سے ہوتی ہے بھگلا موکھی جی کی پوجہ جو ہے جو انیک پرکار سے ہوتی ہے جیسے کہ کئی لوگ ساتھوک کی سادنہ کرتے ہیں کئی لوگ تانترک سادنہ کرتے ہیں تو ساتھوک اور تانترک دھنوں کا اللہ کے لگ بھی کیون ہے جیسے ساتھوک سادنہ جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی سکھ شانتی کے لیے ہوتی ہے سکھ سمجدی بھگوار بھگوار دی جو بھی ہے اس کے لیے ہوتی ہے جو تانترک سادنہ ہوتی ہے وہ رائنیتی کی شیطر میں بھیشری پرابطی کے لیے لوگ کی یہ کرتے ہیں اور جو پوجہ ارچنا ہوتی ہے جو پاٹ ہوتا ہے حاون ہوتا ہے یگی ہوتا ہے وہ کس پرکار سے اس کی کیا ویدی ہے دیکھیں یہ وہاں پہ زیادہ تر شدالو جو جاتے ہیں وہ حاون کے لیے جاتے ہیں ماتا بگلا مکھی کا بشیش حاون کرواتے ہیں وہاں پہ حاون ایسا ہے کہ وہاں پہ ہر روج حاون ہوتے رہتے ہیں بہت زیادہ شدالو گرن وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی اپنی سمسیہ کے لیے جیسے کہ نشٹ گروہوں کی شانتی روک شانتی رائے دورے منبیے بھپار مبردی پوتر پرابتی انیک پرکار کی منوں کا حاملہ لے کر کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کا سمادان وہاں پہ ماتا بھرانی کی پوری آرچنان کے دورہ ہوتا ہے اور وہ کتنا ہونا چاہیے جب کتنا کرواتے ہیں بگلا مکھی کا سمپورن جو جگہ ہے ایک لاکھ شتیز جار منتروں کا جاب کیے جاتا ہے اس کے اپران تو اس کا پارٹ ہون انشٹان کیے جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں بگلا مکھی میں ہر ایک راجی سے لوگ آتے ہیں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں پنی جی یہ کہا جاتا ہے کہ بگلا مکھی کا جب ہے یا پوجہ ہے گھر پہ نہیں کرنی چاہیے مورتی ستاپنا گھر پہ نہیں ہونی چاہیے مورتی کیا اس سے کچھ صد ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ گھر میں ماتا بگلا مکھی جی کی پرتم راکھ سکتے ہیں پرتمہ اس کا پوجھن کے ابھی دانی اس طرح سے ہے جیسے کہ پیلا آسن بشا کر کے نیچے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کے اوپر ماتا رانی کا سنحہ سے بنانا ہے پیلا اس کے اوپر ماتا رانی کی پرتمہ ستاپید کرنی ہے ان کے آگے پیلا پشپ پیلا پرشاد پیلا ٹکا پیلا چند جو بھی ہے وہ مامائی کو ارپن کرنا ہے اس کے بعد پیلے رنگ کی گوہ مکھی ملتی ہے اور حلدی کی مالنہ سے ماتا بگلا مکھی کا جاب کیا جا سکتا ہے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کوئی دن نردھارت ہے کب کرنا چاہیے بگلا مکھی کا بشیش دن جو ہے وہ بحث پتیبار ہے کیونکہ ماتا رانی جو ہے پیتامرہ کے روح میں بھی جانی جاتی ہے تو پیتامرہ میں پیلا رنگ جو مامائی کو بہت پری ہے جیسے پیلے بستر پیلا آشنگار پیلا پوش پیلا ٹکا پیلا چندن پیلی مولی پیلی ہر ایک بستو مہمائی کو پری ہے اس لئے ان کو پیتامرہ کے روح میں بھی جانا جاتا ہے جیسے جمہوں میں ماتا ویشنو دیوی کا ایک پویترستان ہے کھٹرا ویشنو دیوی لوگ لاکھوں کروڑوں سنکھیا میں لوگ آتے ہیں کیا وہاں بھی اسی پرکار سے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے شردالوں کا جی بالکل یہ تب سے ماتا رانی کو آشیر باہ پرداب پرابت ہے شری رام چندر دورا کہ بشیشتہ آپ کل یک میں گھر گھر میں آپ کی مانتہ بڑے گی گھر گھر میں پرکھات ہوں گی آپ اور گھر گھر میں آپ کی پوی آرچنہ کی جائے گی تو بشیشتہ کل یک میں ان کی پوی آرچنہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کا ماتا رانی کا آشیر باہ پرابت ہو رہے ہیں لوگوں کو اور اثر دیکھنے میں مل جاتا ہے جلدی جی بلکل ماتا رانی کا جو بشیشتہ 36 ڈے میں ماتا رانی کا ریزلٹ مل جاتا ہے کیونکہ لوگ آج کل زمانہ کافی فاسٹ ہو گیا ہے ریزلٹ جلدی جاتے ہیں تو وہ ان کو کس پرکار سے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی پوجہ سفل ہوئی یا ان کو یہ کروانی چاہیے کن پرستیتیوں میں کروانی چاہیے یہ بھی بتائیے بگلا موقع ہے کہ کسی آدمی کا کوئی کاروبار نہیں جلتا ہو کسی آدمی کو کوئی بشیش پریشان نہیں ہو جیسے انشٹ گرہوں کی شانتی ہوگی روک شانتی ہوگی رائی دورے میں کوٹ کے ریم قدمی میں بھی یہ پرابتی کے لیے ہوگی کسی کا آگے بنش نہیں بڑھ رہا ہے اس کے لیے ہوگی پتر پرابتی کے لیے ہوگی کسی کی شادی بگرہ نہیں ہو رہی ہے بندن مقتل کے لیے ہوگی تو ایسے کئی پرکار کی منہ کامنا وہاں پہ پور نہ ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ وہاں پہ آپ جا کر کے پوئی آرچنا کروا سکتے ہیں اور پوئی آرچنا کروانے کے بعد اس کا ماترانی کا آشیر باد ان کو پرابت ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ بگلا بکی کا جو مندر ہے جو کانگڑا زلے میں آپ نے کہا ہے وہاں پہنچنے کے لیے کس پرکار سے لوگ پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا سوویدھائیں یاتروں کے لیے اپرابت ہیں وہاں پہ ہمارے مہنتجی ہیں اس وقت رجیدگری جی ان کے سنیدے میں مندر کا جو کام کاج کیا جاتا ہے وہاں پہ لنگر کی بے ہستا ہے چائے جلپان کی بے ہستا ہے رہنے کی بے ہستا ہے سب کچھ بے ہستا ہے وہاں پہ مندر سوشتہ کا بشیش دھیان رکھا جاتا ہے بشیش پوچھا جاتے ہیں اور دور دور سے لوگ آتے ہوں گے تو آپ بھی پچھلے دس سالوں میں آپ نے بہت ساری جب بھی کروائے ہوں گے اور ہاون بھی آپ کرواتے رہتے ہوں گے تو آپ نے کوئی خاص پرتاب وہاں پہ دیکھا آپ کو کوئی زیادہ آپ کو خود کو کوئی اثر لگا ہو کیا کچھ ایسا ہوا دیکھیں یہ بھگلا مکھی جو ہے بھرمہ استر بدیا ہے اس کی پویا رچنا ہم اپنے لئے خود بھی کرتے ہیں اور بھکتوں کے لئے بھی کرتے ہیں اور اس کا ماترانی کا جو بشیش آشیر بادہ ہمیں پرابت ہے وہ گپت رکھنے کے لئے مانیتا ہے وہاں پہ گپت رکھا جاتا ہے وہ بتاتے نہیں اور لوگ جب آتے ہیں کافی آج کل کافی دکھ ہے پیرا ہے تو وہ وہ ٹھیک جگہ پہاں پہ پہ پہنچ پاتے ہیں یہ اس کے پہنچنے کے ساتھ اپنے لوگ اپنے گاڑیوں سے بھی آتے ہیں جیسے سادن بنے ہوئے تو بیسے آ سکتے ہیں اور یہ مندر صرف کانگڑا میں ہی ہے کی بھارت میں اور بھی کہیں پہ رہیں گے دیکھیں بشیش پراشن مندر جو ہے وہ کانگڑا میں ہی ہے کانگڑا میں بھگلا مکھی کا پراشن مندر ہے بیسے شاکھائیں کئی لوگوں نے اپنے آج کال مندر بنائے ہوئے ہیں گھر گھر میں پوئی آرچن کرتے ہیں بشیش پراشن جو مندر ہے بھگلا مکھی بنخنڈی میں ہے وہ اچھا بنخنڈی نام بنخنڈی پتھانکوٹ سے کتنی دور ہے یہ پتھانکوٹ سے تقریبا ایک سو بیس کلیومیٹر مندر دوری پر ہے اور اس کے لیے جب آپ جس طرح سے آپ نے کہا آپ رسپتی بار کو کرنا چاہیے تو کیا یہ سب ہی کر سکتے ہیں یا جیسے ہوتا ہے کچھ عورتیں نہیں کر سکتی ہیں پروش ہی کر سکتے ہیں بچے نہیں کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں بچے بھی کر سکتے ہیں بیورک بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں سب ہی کر سکتے ہیں ماتھا بگلا مکھی کی پوئی آچنا اور یہ بتائیے بھنے جی کہ آپ اسی کشیطر میں پوجہ پاٹ کے کشیطر میں ہی کیوں آئے کیا آپ جیسے یوت آج کل یوہ ہے وہ دوسرے کشیطروں میں بھی جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اسی کو چونا اس کا کوئی خاص کارن ہو دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارے گھر کے جو بھی تھے وہ پوئی آرچنا ہی کر کے آگے بڑے ہیں تو ہم بھی ان کے دکشے قدم پہ چلے ہیں پوئی آرچنا کرنا ہمیں اشہ لکھتا ہے بھوان کا نام لینا ہمیں اشہ لکھتا ہے اس لئے ہم پوئی آرچنا ہی کرتے ہیں اور آپ کا آنا جانا جمہو سے رہتا ہوگا جمہو بھی ہمارا مندروں کا شہر ہے تو یہاں سے بھی لوگ جاتے ہوں گے آپ کے وہاں پہ کروانے کے لئے جہاں سے کافی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کروانے کے لئے اور اس کا صحیح کیا گھر پہ بھی جیسے آپ نے کہا لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو لوگوں کو کیا سلا دیں گے کس پرکار سے وہ پوئی آرچنا کریں کیا آپ پانڈیتوں سے کروائیں یا خود کریں زیادہ اچھا رہتا ہے کیا ایفیکٹیو ہوتا ہے میں تو ان کو جیسے اللہ دیتا ہوں کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ ہے تو وہاں پر جا کر کے کانگڑا شہر میں جا کر کے ہمارچہ پردیش کے کانگڑا شہر میں جیماتہ بگلا مکھی کا مندر ہے بنخنڈی نام جگہ کا نام جو ہے بنخنڈی ہے وہاں پہ جا کر کے پوئی آرچنا خود پانڈیتوں کے دورہ وہاں پہ کروائیں وہ جیدہ فلیبوت ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی مالا گھر پہ کرنی چاہیے روز اگر کرنی ہو تو بگلا مکھی کی مالا جو ہے بیسے تو ایک کرے یا انسان جو بھی ہے ایک کرے تین کرے جہاں تین کر لے جہاں پانچ کر لے ساتھ گیارہ جہاں تک کر سکتے ہیں اور اس کا جو مکھے منتر ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے درشنوں کو دیکھیں یہ بگلا مکھی کا بشے توتی جو ہے بگلا مکھی کی توتی ہے اور اس کے پرانماتا بگلا مکھی کے منتر ہے مول منتر جو گھر میں جاب کرنا چاہیے جس کا سبی کو وہ اس طرح سے ہے کچھ لوگ گلت نیت سے بھی کرتے ہوں گے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ گلت کہیں ہوگی تو اچھی بیچاردارہ ہوتے ہوگی کشٹ ہوتے ہوگی کچھ گلت لوگ بھی ہوں گے ان سے کس پرکار سے بچنا چاہیے یا ان کو کیا ان کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ ان کو نہیں کیا جاتا ہے ان سے اس طرح سے بچنا چاہیے کہ بگلا مکھی کا بشیش سرکشہ کبچے ایک جنتر ہوتا ہے ماتا جی کا وہ گلے میں دھارن کرنے سے وہ ماترانی کے سرکشہ کبچے بن جاتا ہے انسان کے تو اس کا جو ہے کوئی بھی شترو اس کے اوپر پرابابی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے وہ بگلا مکھی کے مول منتر جنتر ہوتا ہے وہ گلے میں دھارن کر سکتے ہیں آپ اور پندے جی آپ پچھلے دس سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اس ایک شیطر سے اور خاص کر ماتا بگلا مکھی سے آپ اپنے جو آج تک آپ کا سفر ہے اس سے سنتوشت ہے جی بالکل جی سنتوشت ہے اور جو نئے جو بھقت جو یہ کرنا چاہتے ہیں ماتا کا آشروات لینا چاہتے ہیں ان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں ان کو ایسا ہے کہ وہاں پہ ماتا بگلا مکھی کے مندر میں ادھیک سے ادھیک آئے ہیں وہ لوگ اپنی جو بھی سمسے ہیں وہاں پہ ماترانی کے آگے رکھیں اور ماترانی ہمیں تو پورن بشواس ہے ماترانی جو ہیں ان کے سمسےوں کا سمادان جرور کریں گے جس پرکار سے آپ یہ سیوہ کام کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہے ہیں آپ ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت حنیبات دیں تینکیو تینکیو